اگلا رکوش شروع ہوتا ہے مزید ہدایات آ رہی ہیں اور اللہ تعالی بنی اسرائیل کے تعلق سے بھی کچھ کلام فرما رہا ہے ارشاد ہوا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقول راعنا مقول انظرنا واسمعون راعنا مت کہو اور انظرنا کہو اور توجہ سے سنو یہود حضور علیہ السلام کی مجلس میں آتے زبان کو مرورتے بدکلامی کرتے گستاخی کرتے اور کبھی کہتے راعینا کھینش کر کہتے راعینا کا مطلب ہے نظر کرم کر دیجئے ہماری طرف توجہ کر دیجئے مگر یہ زبان کو کھینش کر کہتے جس کا بہت برا مفہوم ہے اے ہمارے چرواہ معاذ اللہ یہ حضور کے شان اقدس میں گستاخی کرتے اللہ نے وہ لفظی استعمال کرنے سے منع کر دیا کہ جس کو غلط استعمال کیا جا سکتا ہے تو کہہ دیئے گے راعینا مت کہو ایمان والو انظرنا کہو حضور نظر کرم فرما دیجئے ہم سے ذرا بات سمجھنے میں کمی ہو گئی آپ نظر کرم فرما دیجئے واسمعو اور فرمائے کہ توجہ سے سنو جب توجہ سے سنو گے تو ریکویسٹ کرنا ہی نہیں پڑے گی دہرانے کے لیے تو کسی بدباطن کو اور برے شخص کو گستاخی کا موقع نہیں ملے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کے حوالے سے تعلیم آ رہی ہے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وَلَى الْمُشْرِقِينَ اَحْلِ کِتَابِ سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ ہی مشرک اَيُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْدِ مِرْوَبِّكُمْ کہ اے مسلمانوں تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے یہ حسد کے اندر مبتلا ہے مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہتے وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے جس کو چاہے آتا فرمائے وَاللَّهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيمُ اور اللہ بڑے فضل والا ہے اس کے بعد ذکر آرہا ہے ناسخ اور منسوخ کے اعتبار سے تفصیلات ہیں ہم اشارتاً بات کہیں گے انشاءاللہ ناسخ اور منسوخ کا معاملہ اس کو انگلیش میں ایبروگیشن کہتے ہیں تورات میں احکامات تھے شریعت محمدی آگئی صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ احکامات ختم منسوخ اور نئے احکامات قرآن پاک میں آگئے اسی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں کچھ احکامات اول دور میں آئے بعد میں وہ ایبروگیٹڈ ہو گئے منسوخ ہو گئے یہ بات بھی اس کے ذہن میں رہے اللہ تعالی جب چاہے تورات دے جب چاہے قرآن دے جب چاہے فلاحکم دے جب چاہے فلاحکم دے اس ناسخ اور منسوخ کے اعتبار سے اشارتاً اس مقام پر بات آ رہی ہے فرمایا ما ننسخ من آیتن او نمسیہ نعت بخیر منہا او مترہا کوئی آیت جسے ہم منسوخ کرتے ہیں یا ہم اسے بھولا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں اللہ چاہے تو حافظے سے ماحف کر دے اور اللہ چاہے تو ماضی کے ایک حکم کے بجائے اب ایک اور نیا حکم عطا فرما دے اللہ تعالی جو چاہے کرے بہتر یا ویسے ہی اللہ تعالی عطا فرما دے گا کیوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالی ہر ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ جو چاہے حکم عطا کرے گا وہ خالق ہے ہر بات کا علم رکھتا ہے حکیم ہے جو حکم دیتا ہے وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے ہاں اختیار اس کا ہے جب چاہے تورات دے جب چاہے قرآن آخری کلام کے طور پر دے جب چاہے فلا حکم دے اور بعد اس کو منصور کر کے نیا حکم عطا فرما دے اب یہ اللہ تعالی کی شان قدرت کی طرف اشارہ علم تعالیم ان اللہ لہم ملک السماوات والارض کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالی ہی کے لیے وہ سب کچھ جو آسمان و زمین میں ہیں اللہ تعالی ہی کی بادشاہت ہے سبحان اللہ اللہ تعالی ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيُّ وَلَا نَصِيرٌ اور تمہارے لئے اللہ تعالی کے سوا نہ کوئی حمایت کرنے والا ہے نہ ہی کوئی مددگار ہے اَمْ تُرِيدُونَ اَمْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول علیہ السلام سے سوال کرو جیسا کہ سوال کیے گے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے یہود کی تو ریشہ دوانیوں کا ذکر آیا لیکن مسلمانوں کو بھی توجہ دلائے جاری ہے ان کی طرح برے اور بیجا غلط سوالات نہ کرنا فرمایا وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ وَلَّسَوَاءَ السَّبِيلِ اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے بیجا سوالات بعض مرتبہ کفریہ بات تک لے جاتے ہیں غلط سوالات بعض مرتبہ ہدایت سے دور کر دیتے ہیں بیجا اور غلط سوالات سے بچنے کی تعلیم وَدَّا كَثِيرُ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُودُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ ایمَانِكُمْ كُفَّارَ بہت سے اہلِ کتاب نے چاہا کہ وہ کاش تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں مراد ہے کہ ایمان تو ان کے ہاتھ سے چلا گیا یہود کے اب یہ مسلمانوں سے بھی چاہتے کہ ایمان چھن جائے فرمایا اپنے دل کے حسد کی وجہ سے یہ بنی اسمائیس میں نبوت کیوں چلی گئی اس حسد کی وجہ سے جل رہے ہیں اور چاہتے کہ مسلمانوں سے بھی ایمان چھن جائے مِنْ مَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ الْحَقُ اس کے بعد کہ جب ان پر حق واضح ہو گیا فَعْفُ وَصْفَهُ حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِي پس اے مسلمانوں تم ان کو معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے مدینہ شریف میں ہجرت کے فوراں بعد یہ صورت البقرہ آ رہی ہے یہود کے تین قبائل سے معاملات چل رہے ہیں لیکن ابھی یہود کے خلاف کسی اقدام اور جنگ کی نوبت نہیں آئی ہے ابھی معافی اور درگزر کی تعلیٰ مسلمانوں کو عطا ہو رہی ہے فرمایا یہ حتی اعتی اللہ بِأَمْرِي یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے بات میں تمہیں اجازت بھی ہوگی ان کے خلاف اقدام کرنے کی بھی وہ تفسیرات بات کی صورت میں انشاءاللہ پڑھیں گے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئِنَا قَدِيرٌ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَا اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ اور تم جو بھلائی آگے بھیجوگے اپنے لیے تجیدوہو عمد اللہ تو تم اسے پال ہوگے اللہ کے پاس تم آج محنت کروگے ایمان کے تقاضوں پر عمل کروگے تمہاری محنت زائے نہیں ہوگی اللہ کے ہم معفوظ ہے تمہارا عجر اِمَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحان و تعالی خوب دیکھنے والا ہے اللہ ہم سب کو خوب دیکھ رہا ہے ماہ مبارک ہے اللہ اس کی رحمتوں سے استفادے کی توفیق دے شر سے بچائے خیر میں آگے بڑھائے سب اللہ کے ہاں نوٹ ہو رہا ہے اللہ تعالی میری آپ کی ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کے مغفرت فرمائے اللہ قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے جہنم سے آزادی عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظر کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو دور ترجم قرآن کا سسلہ کیو ٹی وی کی ایک خصوصی نشریات لائف ٹیلی کاسٹ اور پچھلے چار سال یعنی چوتہ برس ہے کیو ٹی وی کو سعادت حاصل ہو رہی کہ ماہ رمضان کی مبارک راتوں میں ہم قرآن حکیم کا ترجمہ اور تشریح کو جاننے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے علمے کے سورت البقرہ کا مطالعہ جاری ہے اور گذشتہ نشست میں ہم نے سورت البقرہ کی آیات ایک آیت نمبر 110 تک مطالعہ مکمل کیا تھا بنی اسرائیل کا تذکرہ جاری ان میں سے بالخصوص یہود کا بیان آ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اب امت مسلمہ ہے مگر ہماری عبرت کے لیے سابقہ امت بنی اسرائیل کا تذکرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورت البقرہ آیت نمبر 111 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لیدخل الجند الا من کانا ہودا او نصارا صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم على نبینا محمد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی وجعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین آئیے مطالعہ کے بڑھائیں اور سورت البقرہ آیت نمبر 111 کا ترجمہ اور تشریح وقالوا اور انہوں نے کہا لئیدخل الجند الا من کانا ہودا او نصارا کہ جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی اللہ اکبر یہود و نصارا کی آپس کی دشمنیاں بھی رہی ہیں مگر اسلام کی دشمنی میں وہ متحد ہو جاتے ہیں اور یہ ان کی خوش فہمی وشول تھنکنگ ہیں اپنے لئے جنت کے فیض سے خود کر بیٹھے ہیں کہنے لگے کوئی جنت میں نہیں جائے گا سوائے یہودی یا نصرانی کے اللہ تعالی نے فرمایا تلک امانیہم یہ ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں قل ہاتو برہانکم اینکم تم صادقین آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگو تم اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو محس دعویٰ کافی نہیں اللہ کے ہاں دلیل کا بھی تقادہ کیا جا رہا ہے اب وہ دلیل کیا ہے مسلم ہو جانا چنانچہ اگلی آیت میں ایک یونیورسل ٹرط بیان کیا جا رہا ہے کون جنت پائے گا فرمایا بلا کیوں نہیں من اسلم وجہہ للہ جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا اللہ کے لیے وہو محسنن اور وہ محسن یعنی عمدگی کے ساتھ نیکی کا عمل کرنے والا بھی ہو فلہو اجرہو عند ربی اس کے لیے اس کا عجر اس کے رب کے ہاں محفوظ ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ایسے لوگوں پر نہ کیا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اسلام کیا ہے ان ٹوٹالیٹی مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا اور اب رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا سسلہ ہے ان کو مانو اور ان کی مان کر اپنے آپ کو جھکاؤ یہ اسلام کی رویش ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں جنت کا وعدہ اور ایسے لوگوں کو خوف اور غم سے اللہ سبحانو تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا ہمارے لئے فوٹ فورٹ ہارٹ کیا ہے ہم بھی دعویٰ تو کرتے ہیں یقیناً کہ ہم مسلمان ہیں اور ہیں مگر ہمارے عامال بھی تو ثبوت پیش کریں کہ ہم مسلمان ہیں وضع میں تم ہونا سارا تو تمدن میں ہنود یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائی یہود اللہ اس رویش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے